مولوی صاحب وہ مذاہ کی تھا تو رات کافی بیٹھ چکی اب ساڑھے بارہ بج رہے اور مولوی صاحب کو بیان مل گیا یہ میرے عزیز ہے یہاں بیٹھے ہوئے مولانا نصیب صاحب تو ہمارے ایک دوست ہے عزیز ہے ہمارے وہ بھی جو سینے میں بات ہوتی ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے چھپاتا نہیں ہے اس کو تو مولوی صاحب کو جب ڈیڑھ بجا اور دو بجا خطیبوں نے اپنی تقریریں کی آخر میں مولوی صاحب کو بیان دیا کہ آپ کا بیان ہے تو اب لوگ اس طریقے پر جھوم رہے اور سوہی ہوئے تو ایک آدمی نے اس قسم کا بم چھوڑا کہ خدا کی پنا یہ حضرت چونکہ موجود ہے آپ اسے پتہ بھی کریں تو ایک آدمی نے وہ زبردست قسم کا بارود جب اس نے چھوڑا بارود چھوڑنے پہ مولی صاحب نے شروع کیا تھا سامنے سے جواب آگیا مولی صاحب چونکہ میرا عزیز ہے تو یہ حضرت بیٹھو ان سے پتہ کرو تو مولی صاحب نے کہا میں نے تقریر ابھی تک شروع نہیں کیا پہلے سے تم لوگوں نے حارم بجانا شروع کیا اس لئے مولی صاحب کہتے ہیں مجھے لگتا یہ ہے میری تقریر آپ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مزاق کر رہا ہم آپ شمیشہ مولی صاحب نے کہا خدا کی بنا بھائی مجھ سے تقریر نہ کرو ورنہ حالات پاکستان کے خراب ہو جائیں گے اور اس طریقے پر جوہنے پولیس والے غریب کس کو بھگڑیں گے جب اس قسم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اب رات کو ہوں خدا کی قسم اور وہ ایک موٹا سا اس موٹے کو چار پائی سندھی میں سندھ میں جو کوئی مہمان آتا تو چار پائی بھی اس کو سولاتے چار پائی بھی اس کو باہر سولایا گرمی کی وجہ سے اب جب اس نے حارم بجانا شروع گیا تو ایک چھوٹا سا کتا جس کو ٹیپو کہتے ہیں ٹیپو 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 کتا آ کر گئے اور پھر جب کاری صاحب پھر وہ حارم بجانا شروع تھا کتا پھر بھاگ جاتا کتا پھر بھاگ جاتا کچھ فاصلے پر جا کر کے پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر میں رہیم یار خان میں تھکا ہوا تھا کئی دن جلسے کرتے 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 تک گیا ایک موٹا سا کاری صاحب اس کو بھی میرے کمرے میں سولائے ائر کنڈیشن موٹے میں صاحب نے کہا میں نے کہا کئی دن سے تھکا ہوں سفر ہی سفر میں میں نے آرام نہیں کیا رات کو دو بجے تین بجے کے ٹیم پر آرام کرو کاری صاحب نے وہ کیرات شروع کی وہ خدا کی پنا وہ اس نے کیرات شروع کی سب آشرہ سے ہٹ کر کے اکیس آشرہ چل رہا تھا وہ سب آشرہ بھی نہیں تھا اکیس آشرہ تھا پرر 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 میں وہاں سے اٹھا جا کر کے محتمی کے دروازے کو میں نے کھٹ کھٹ آیا محتمی غریب باہر نکلا کمیس اس کی نہیں تھی بنین پینے ہوئے تھے کہیں لگے کیا قیامت آگئی میں نے کہا یہ قیامت تو میں نہیں جانتا یہ قیامت سے کم نہیں ہے تم جاؤ کمرے کے اندر اس کو دیکھو موتمی بڑا اشار تھا اس نے اپنے موبائل چالو کر کے لے جا کر اس کے قریب رکھا میرے لئے وہاں سے اس غریب نے کوئی چار پائی میں اور بھائی کہیں سے نکالا ائر کنڈیشن والا کمرہ مجھے نصیم نہیں ہوا اس نے باہر کوئی چار پائی نکالی وہاں پر کوئی مچھردانی لگائے اور کوئی پنکھا لگائے ادھر پھر یہ کہ میں سو گیا اس نے ٹیپ کر دیا اور ٹیپ کر کے صبح کو کاری صاحب کو میں نے کہا کاری صاحب کاری صاحب نے بھی اس نے بھی دو شادیاں کیوئی تھی میں نے کہا کاری صاحب خدا کی قسم تمہاری بیویاں اگر نماز بھی نہ پڑے تب بھی جنت میں جائیں گے تمہاری بیویاں تو جنت ہی کہتے وہ کس طرح وہ کس طرح سوتی وہ بیویاں اور بچے ایسے جو تم نے ٹھر ٹر شروع کیا وہ کس طرح کہتے نہیں میں کوئی ٹھر ٹر نہیں کرتا مو تم انہیں موبائل کا بٹن لگائے یہ ہے سارے یہ آپ کی رات والی کراتیں جو آپ تحجد میں پڑا کرتے ہیں آج بھی آپ دیکھو ہمارے شیاتین کو عمر کا نام لے لو اور آپ کو یہ بتاؤں جن کو احتلام ہو رہا وہ یہ کر دیں رات کو وصمائے وطارق پڑے وصمائے وطارق کے بعد کلم کی ضرورت نہیں اپنے ہاتھ سے ادھر لکھو عمر عمر لکھو اور یہ کہ اپنے نارے کو مضبوط بانگ کر کے شلوار کے اندر کرو آپ کو احتلام ہوگیا تو مولی منظور کو خون کر لینا کبھی بھی احتلام نہیں ہوگا شیطان ان پر چڑھتا ہے گلی گلی نگر نگر اے ہو تو سی چھلو ہو گیا کر کر کے دیکھ لینا میں برطانی میں نہیں رہ رہا ہوں فرانس میں نہیں رہا ہوں کسی ملک کے اندر رہ رہا ہوں کسی ملک میں رہ رہا ہوں ایک ظالم سے اس خبیس نے شین و یا این و ہا سمجھ پئے گے نہیں شین و یا این و ہا اس نے دو گدے رکھے اور خود ہی گدہ لیکن دو گدے رکھے اس ظالم نے اس خبیس نے ایک گدے پر لکھا ابو بکر اور دوسرے گدے پر اس نے لکھا عمر ہڑے چھوڑ دوسرے پر اس نے لکھا عمر اچانک ایک دن یہ ہے کہ ان کو کھول لاتا تو وہ ایک گدے نے قص کر کے اس کے موں پہ لات مارا اور اس میں وہ مر گیا مردار ہو گیا لیکن ہمارے اخبار والے ہوتے تو لکھتے کہ شہید ہو گئے اس لئے کہ یہ بھی تو گدہ ہے یہ کہتا ہے شہید ہو گیا تو اس کو گدے نے موں پہ جب مارا امام ابو غنف کو بتائے گیا امام ابو غنف رحمت اللہ علیہ کو بتایا گیا آپ کا ہمسہ ہے شینو یا اینو ہا کس کو سمجھ میں آگیا شینو یا اینو ہا جس نے دو گدے پال کر کے رکھا اور اس طرح صحابہ کی گستاخی کر کے ان پر ایک پر لکھاتا عمر اور ایک پر ابو بکر لکھا ایک گدے نے رات کو اس کے موں پہ ایسے اخلاص سے لات مارا ہے کہ وہ وہی پر مردار ہو گیا فوراں جہنم میں پہنچ گیا امام ابو غنف نے فرمایا میرا ایمان ہے مجھے یقین ہے جا کر کے پتا کرو اس گدے نے اس کو مارا ہوگا جس پر اس نے عمر لکھا ہے جا کر کے پتا کر کے معلوم کر لو کہ کس گدے نے مارا ہے جس پر عمر لکھا ہے اسی نے اس کو یہ کہ مارا ہوگا چنانچہ لوگ گئے معلوم ہوگیا کہ جی ہاں اسی گدے نے مارا کہ جس پر اس نے عمر لکھا تھا کاش کہ عمر زندہ ہوتا تو تمہاری خال اتھار دیتا نین تو نہیں آ رہی فرمایا کہ عمر اور حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت ازان ہوتی ہے جس وقت ازان ہوتی ہے تو شیطان یہ کہ بھاگ جاتا ہے یا فر رو ولہو زراتن شیطان ٹیٹ مارتا ہے تپختہ کے سوائے تیز تیزونا تیزونا یہ حدیث ہے یہ بخاری ہے یہ مسلم ہے یہ میرے نبی کے ارشاد ہے